بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم مرزا خان داق تیلوی کی غزل کا متعلق کریں گے یہ غزل شارٹس لیبس کا حصہ ہے اور امتحانی نکتہ نظر سے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے اس لیے اس غزل کے مشکل الفاظ کے معنی مفہوم اور تشریح کے حوالے سے زیادہ توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت ہے پہلے ہم اس غزل کا جو ہے وہ صحیح تلفز کے ساتھ مطالع کرتے ہیں اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایک شعر کے مشکل الفاظ کے معنی مفہوم اور تشریح پر بات کریں گے تو اس غزل کی پہلے جو ہے وہ ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا ڈرتا ہوں دیکھ کر دلے بے آرزو کو میں سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا افشائے راز عشق میں گوزلتیں ہوئیں لیکن اسے جھتا تو دیا جان تو گیا گونامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا بزمِ عدو میں صورتِ پروانہ دل میرا گو رشق سے جلا تیرے قربان تو گیا ہوش و حواس و تاب و دوان داخھ جا چکے اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا خاطر جو ہے وہ فارسی زبان میں دل کو بھی کہا جاتا ہے اور خاطر کا جو معنی ہے وہ لحاظ پاس اور عدب اور احترام کے بھی نکلتے ہیں ماننا مان جانا نراز کی ختم کر دینا اور ایمان یہاں یقین کے معنوں میں ہے آپ سے مراد یہاں جو ہے وہ محبوب ہے اور اس شیر میں جو کافیہ ہے یا کافیہ ہیں وہ مان اور ایمان ہیں اور تو گیا یہ ردیف ہے اس پوری غزل کی اب اگر ہم اس پہلے شیر کے مشکل الفاظ کے معنی پر غور کریں تو اس کا مفہوم جو ہے وہ نکلتا ہے کہ اے محبوب دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا محبت کے تعلق کی وجہ سے میں نے اپنی نراز کی تم سے ختم کر دی ہے لیکن جھوٹی قسمیں کھانے سے تمہارا اعتبار چلا گیا ہے تمہارا یقین چلا گیا ہے اس اگر ہم شیر کو دیکھیں تو اس شیر کے پہلے مصرے میں ہمیں جو ہے وہ عاشق جو ہے وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور اور محبت کے تعلق کے حوالے سے مجبور نظر آتا ہے اور وہ اس کو تسلیم بھی کرتا ہے اپنی مجبوری اور اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہونے کی وہ جو ہے وہ اقرار بھی کر رہا ہے جبکہ دوسرے مصرے میں محبوب کی جھوٹی قسموں پہ اعتبار نہ کرنے کی بات بھی دھورا رہا ہے جو عشق ہے یا محبت کی جو روایت ہے اس میں عاشق جو ہے وہ ہمیشہ اپنے کول و فیل کا پابند نظر آتا ہے لیکن اس کے برقص جو محبوب ہے وہ جھوٹی قسمیں بھی کھالے تب بھی اپنی بات پر قائم نہیں رہتا اپنی باتوں سے مکرنا اپنی باتوں سے پھرنا اس کی عادت میں شامل ہے وہ اپنے کول و قرار سے ہر لمحے کے ساتھ مقرتہ بھی ہے پھرتہ بھی ہے اور کبھی اقرار اور کبھی انکار کے لمحوں سے جو ہے وہ عاشق کو گزارتا بھی ہے اور عاشق جو ہے وہ بچارہ محبوب کی باتوں پر یقین نہ ہونے کے باوجود دل کے ہاتھوں اس سے تعلق رکھنے پر مجبور ہی رہتا ہے تو وہی کیفیت ہمیں اس شیر میں نظر آ رہی ہے اور ایک عاشق جو ہے وہ مجبور جبکہ محبوب جو ہے وہ مختار اس شیر میں نظر آ رہا ہے لیکن یہاں ایک حقیقت کا اعتراف عاشق نے یا شاعر نے عاشق کی طرف سے یہ ضرور کر دیا ہے کہ اب جو ہے وہ محبوب پر اعتبار کرنے کو یقین کرنے کو اس پر اعتماد کرنے کو جو ہے وہ دل نہیں کرتا اس کا مان اس کا اعتبار اس کا یقین جو ہے وہ محبوب نے توڑ دیا ہے عاشق جو ہے وہ محبوب سے لاکھ التجائیں کرے لاکھ اس سے منتیں کرے کہ وہ اس کے یقین کو اس کے اعتماد کو جو ہے وہ کبھی نہ توڑے لیکن جو محبوب ہے وہ بار بار عاشق یقین کو اس کے اعتماد کو ٹھیز پہنچاتا ہے کسی شاعر نے جو ہے وہ کیا خوب کہا ہے خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں مجھے یقین ہوا مجھ کو اعتبار آیا یعنی اگر ہم اس شیر کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی محبوب کی جھوٹی قسموں کا یقین ہے عاشق کو لیکن وہ بچارہ محبوب پر اعتماد اور یقین کرنے پر بھی مجبور ہے کیونکہ اس کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کوئی چارہ نہیں ہے اور اس کے لئے اور اس کے دل کے لئے یہی ایک آسرہ ہے کہ وہ محبوب پر یہ جانتے وہ بھی کہ محبوب اعتبار کے اعتماد کے قابل نہیں اعتماد کرتا رہے اور اسے وفا کی امید جو ہے وہ لگائے بیٹھا رہے غالب نے اس قیفیت کو کیا خوب بیان کیا ہے ہم کو ان سے وفا کی ہے امید ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے تو ہم اس پورے شیر کو دیکھیں مرزا خان داغ دیلوی کی اس غزل کے تو ایک طرف سے جو ہے وہ عاشق اپنے دل کے ہاتھوں محبوب کی ہر بات ماننے کو تیار رہتا ہے جبکہ دوسری طرف ہم اس شیر میں یہ نظر آتا ہے کہ محبوب بار بار عاشق سے جھوٹی قسم کھاتا ہے اور عاشق محبوب کچھ کام کا نہیں الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام پہ نہیں الٹی شکایتیں ہوئیں الٹی شکایتیں ہونا الٹا گلے شکوے کرنا احسان تو گیا احسان نہ ماننا اب اس کا اگر شیر کا مفہوم دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ محبوب سے عاشق اس کیفیت کا اظہار کر رہا ہے کہ محبوب دل لے کے مفت کہتا یہ دل کچھ کام کا نہیں ہے اور الٹی شکایتیں اور گلے شکوے ہی عاشق سے کرتا ہے اور یہ احسان نہیں مانتا کہ عاشق نے محبوب کو اپنا دل دے دیا ہے یعنی ہم یہ دیکھیں کہ ایک تو جو محبوب ہے اس کو عاشق نے جو ہے وہ اپنا دل دے دیا ہے اور انسانی جسم میں دل سے زیادہ قیمتی شئے کوئی نہیں ہو سکتی ایک تو اگر ہم دیکھیں کہ دل کا تعلق جو ہے وہ پورے جسم کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے دوسرا ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جذبات اور احساسات کا جو محور ہے جو مرقز ہے وہ بھی دل ہی ہے دل ہی عاشق کو محبوب سے محبت کرنے کے لئے امادہ کرتا ہے مجبور کرتا ہے دل ہی کے ہاتھوں مجبور اور بیوس ہو کر عاشق جو ہے وہ محبوب کے آگے جو ہے وہ آہوزاری کرتا ہے غموں اور دکھوں کا اظہار کرتا ہے اپنا جو دل ہے وہ اس کے قدموں میں نشاور کرتا ہے اور اپنے جذبات اور حساسات کی ساری دنیا کا مرقز و محور محبوب کو بنا لیتا ہے لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو محبوب کیا کرتا ہے کہ عاشق کے دل کی جو ہے وہ قدر نہیں کرتا اور اس کی بے قدری کرتا ہے اب یہاں ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ دل کی بے قدری جو ہے وہ جذبات کی اور حساسات کی اعتبار سے نہیں کرتا اصل معاملہ جذبات اور حساسات کا ہی ہے دل کوئی چیز نہیں ہے جو جسم سے نکال کے دوسرے کو دے دی جائے بلکہ یہ جذبات اور حساسات کا معاملہ ہے اور دوسری طرف شاعر نے عاشق کی طرف سے محبوب سے گلا بھی کیا ہے کہ محبوب جو ہے وہ بجائے عاشق کا احسان مند ہو کہ اس نے اپنا دل اس کو دے دی ہے اپنی جسم کی سب سے قیمتی شہ اس کو دے دی ہے اور اپنے جذبات اور حساسات کا مرقز و محور محبوب کو بنا لیا ہے وہ بجائے احسان مند ہونے کہ وہ الٹے گلش ہی کرتا ہے کوئی نہ کوئی برائی کوئی نہ غلطی کو تاہی تلاش کرنے کی ٹو میں رہتا ہے اور محبوب سے الٹی شکایتیں کرتا رہتا ہے معذرت کے ساتھ کہ الٹا جو ہے وہ عاشق جو ہے اسی سے محبوب جو ہے وہ گلش شکایتیں کرتا رہتا ہے ایک اور شاعر نے اس قیفیت کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے دل دیا تھا الٹا شکایتیں کی ہیں یہاں اس سے مراد یعنی محبوب نے اور ہم میزہ خان داق دیلوی کے شیر کو بھی دل لے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں الٹی شکایتیں ہوں یہ احسان تو گیا اس میں بھی یہ کیفیت دیکھ رہے ہیں کہ محبوب کو عاشق نے دل دے دیا اور بجائے محبوب احسان مند ہو کہ عاشق نے اپنے جسم کی سب سے قیمت چیز اسے دے دی ہے الٹا شکایتیں اور گلے شکوہ ہی کر رہا ہے اس شیر میں اگر ہم دیکھیں تو احسان کافیہ ہے اور یہ ردیف ہے اس کے بعد اگلا شیر دیکھتے ہیں درتا ہوں دیکھ دلے بے آرزو دلے بے آرزو وہ دل جس میں کوئی خواہش نہ رہے کوئی آرزو نہ رہے سنسان ویران گھر استارہ ہے یہاں پہ اور گھر سے مراد دل ہی ہے کہ دل ویران کیوں نہ ہو مہمان تو گیا اور مہمان سے مراد یہاں محبوب ہے اور یہاں بھی استارے سے شاعر نے کام لیا ہے ڈرتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا اگر ہم اس شیر کے مفہوم پر بات کریں تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ عاشق کی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ محبوب جو ہے وہ اس دل سے چلا گیا ہے اور یہ دل جو ہے یہ ویران ہو گیا ہے جب عاشق کے دل سے محبوب چلا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ دل ویران ہی ہوتا ہے وہ دل اداس ہی ہوتا ہے اور اس دل میں کسی قسم کی خواہشات اور عرض میں وہ سب سے بڑی خواہش اور عرض یہی ہوتی ہے کہ اس کا محبوب جو ہے وہ اس کے دل کی قدر کرے اس کے دل میں رہے اس کے دل کی خواہشات اور عرض پر پورا اترے اس کے دل کی خواہشات اور عرض کا مزاق نہ اڑائے اس کی عرض کی اس کی تمناوں کی اس جذبات کی اس کے احساسات کی جو ہے وہ قدر کرے ان کو جذبات اور احساسات طور پر جو ہے غمبین اور دکھی نہ کرے لیکن عشق کی روایت میں محبت کی روایت میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جو عاشق ہے وہ بچارہ نرم دلی اور مجبوری اور بیبسی اور بے کیسی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے تو دوسری جانب جو محبوب ہے وہ ستم ڈھا رہا ہوتا ہے غم دے رہا ہوتا ہے اور جو ہے وہ عاشق کے دل کو اور جذبات کو ٹھیس پہنچا رہا ہوتا ہے تکلیف دے رہا ہوتا ہے دلی جو ہے وہ عاشق کو تو اور مہمان اگر کسی گھر میں آئے اور وہ بھی دل جیسے گھر میں تو اور مہمان پھر رخصت بھی ہو جائے تو وہ جو دل ہے وہ ویران ہو جاتا ہے میر نے انہی جذبات کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش دل سے بے سبب نہیں آتا گریہ سے مراد ہے رونا یعنی دل سے اگر محبوب جدہ ہو جائے دور ہو جائے اور دل کی بے قدری شروع کر دے تو میر کے بقول آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو سکتے ہیں اور یہی کیفیت ہوتی ایک عاشق کی جب اس کا محبوب اس کے دل کی قدر نہیں کرتا تو جو عاشق ہے وہ بچارہ اداس اور غمقین ہو کر محبوب کی یادوں میں روتا ہے گڑ گڑاتا ہے اور پریشان حالی کا شکار ہو جاتا ہے تو ہمیں جو مرزا خانداغ تیلوی ہیں ان کے اس شیر میں جو ہے وہ دل کی ورانی اور اداسی کا استارہ بھی ملتا ہے اور ہمیں یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر محبوب جو ہے وہ عاشق کے دل کو وران چھوڑ جائے تو عاشق جو ہے وہ اس کے دل میں کوئی خواہش کوئی تمنا باقی نہیں رہتی وہ جیتے جی مر جاتا ہے اس کی سانسیں تو چلتی ہیں لیکن اس کے جذبات اور حساسات مردہ ہو جاتے ہیں اور ہم اس شیر میں اگر دیکھیں تو مہمان کافیہ ہے اور تو گیا یہ ردیف ہے اور دل بےارزو یہ ترقیب ہے اور نسبت مرزا خانداغ دیلوی نے اپنی نشار میں وہ آسان اور سہل تلفظ کا استعمال کیا سادہ تلفظ اختیار کیا زیادہ مشکل جو الفاظ ترقیب ہیں وہ اس میں ان اشار میں استعمال نہیں کیے گئے تو آج کے لیے جو ہے وہ ہمارے لیکچر میں یہی تین اشار تھے اور انہی پر ہم نے بات کرنی تھی آنے والے لیکچر میں جو ہے وہ باقی ہیں جو چار اشار ان پر ہم بات کریں گے اس کے ساتھ یہ لیکچر اختتام وزیر ہوتا ہے اللہ حافظ